بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے پرندوں نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چونچو ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چھرند کیا پرند سبھی حکمتوں دانائی کی باتیں کرتے ایک دن دربار لگا ہوا تھا معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں گر رہے تھے تجربے اور دانائی کی نہریں روہا تھیں اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر پیان کر رہے تھے آخر میں ہدھ ہدھ کی باری آئی اس نے کہا اے علم و حکمت کے بادشاہ مجھ میں ایک خوبی ہے جو ارض کرنے کی جسارت کرتا ہوں داناؤ نے کہا ہے مکسر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے میں اٹھتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے پانی کی خاصیت کیا ہے زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت اطاف رمائی کہ بے آبو گیا سہراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے کوئے بدنیا نے جب سنا کہ ہدھ ہدھ کو ہر اول میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو بہت زیادہ حسد کرنے لگا فوراں پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا ہدھ ہدھ نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت مصطفی کی ہے اور جوٹھا دعویٰ کیا ہے اسے اس قضب بیانی کی سزا دی جائے اس سے پوچھئے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا جو شکاری تجھے پھنسانے کے لیے لگاتا ہے ایسا ہنا رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا زاغے بدنیت کوئے کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ سے دریافت کیا دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ہدھ ہدھ نے بے خوف ہو کر ارض کیا اے بادشاہ سلامت اگر میرا دعوے صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے جب فرمانے قضاء قدر جاری ہو اور میرا اخیر وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مسلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے قضاء کے سامنے کسی کی نہیں چلتی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لے گئے اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ از خوییی زیادھ دیتا ہے موسیقی